موسیقی 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 بیڈا ایک بھال میں کارن فلور نمک اورگانو کٹی ہوئی الیل ریکش چیزیں مکس کرو موسیقی 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 کانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں بلیک پیپر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آتا ہے میں نے یہاں صرف اوریگانو اور کٹی ہوئی لال میٹ اور نمک یوز کیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں حضرت ضرورت فریز ایٹ کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو فریز کو اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد ہم نے آئل کو اپنا پریڈ کر لینا ہے اتنا کہ ہم نے جب آئل میں فریز ڈالیں تو وہ فوراں بابل سا جائیں اور وہ پکنے لگ جائیں یہاں اس وقت ہمارا آئل بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور جب ہم نے فریز ڈالے تو اس میں بابل بننا سٹارٹ ہو گئے تھے تو اس میں کہ ہمارے فریز کے لیے آئل بلکل پرفیکٹ ہے فریز ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا موف کر لینا ہے اس کو چمچ سے چلا لینا ہے تاکہ جو بھی ایک دوسرے سے فریز جلوے ہوئے ہیں وہ الگ ہو جائیں جائے دکھیں کہ بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے جو ہمارے فریز میں کوٹڈ ہوئے ہوئے ہیں کون فلار وہ کہیں اتر نہ جائے بہت ہی ہائی فلیم میں ہم نے فریز نہیں بنانے ہیں کیونکہ ہمارے آلو پہلے سے ہافڈن نہیں ہیں تو ہم نے آلو کو بھی اپنے گلانے ہیں تو بہت میڈیم بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ ہائی بھی فلیم نہیں رکھنی ہے اس وقت ہمارے فریز ریڈی ہو چکے ہیں بس اب ہمیں تھوڑا سا کلر دینا ہے یہاں ہمارے فریز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے زیادہ آئل اس میں اوبزورب نہ ہو اس لئے ہم نے یہاں پہ چھنی کا استعمال کیا ہے کہ جتنے بھی ایکسس آئل ہے وہ سارا کا سارا اس میں نکال آئے یہ دیکھیں کتنا سارا اس میں بھی ہمارے آئل ہے تو جتنا بھی ایکسس آئل ہے وہ ہم نکال لیں گے اور اب ہم دوسرا اپنا جو ہمارے ساتھے فریز ہیں جو ہم نے پیزے کے لیے آئٹ کرنا ہے وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے پیزے کے لیے جو فریز ریڈی کیا ہے اس میں نہ ہم نے کون فلورڈ ڈالا ہے نہ ہی تو کوئی اور ایکسٹرا مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے جسٹ ہم فریز کے ٹائم پر ہم نے اس میں نمک ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں پھکے پھکے نہ رہیں آلماست ہمارے فریز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اسی پروسس سے گزاریں گے پہلے ہم فریز کو چھنے میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا سارا ایکسٹرا آئل بھاہر آجائے تاکہ یہ فریز ہمارے ریڈی ہو تو بہت زیادہ آئلی نہ ہوں اچھے سے جب ہمارا تیل نکل جائے گا اور فریز میں سے پھر ہم اس میں اپنا سیکنڈ پروسس سٹارٹ کریں گے ہم نے نیکس سٹیچ پر آتے ہیں جہاں ہم نے پیزے فریز ریڈی کرنے ہیں میں نے یہاں پہ یہ ایک ٹپ لیا ہے اس میں میں نے فریز کے لیے لگا دیا اگر آپ کے پاس یہ ٹپ نہیں ہے تو ہم پلیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں فریز کو اچھے سے ایٹ کرنے کے بعد میں نے پیزا ساوس ایٹ کی ہے اس میں توٹے بلی سپون ہم نے پیزا ساوس ایٹ کریے آپ چاہے تو اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں چلی گارلک ساوس اب یہ ساری ہماری ویجیٹیبلز ہیں اس میں چاہے تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند دو میں نے سیفٹی مارٹر کیپسکم اور جو ہے پیاز کا استعمال کی ہے آپ چاہے تو اس میں آلیز وغیرہ جو بھی دل چاہے آپ کا وہ ایٹ کر سکتے ہیں میں پاس جو چیز آبیلی بل تھی میں نے ان چیزوں کا استعمال کی ہے چکن کی بجائے میں نے چکن نگٹس یوز کی ہیں کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو ان کو یہ نگٹس زیادہ اچھے لگتے ہیں چکن نگٹس ایٹ کرنے کے بعد میں نے مائنیز رہ لیا چاٹ مسائلہ اور اوریگانو ایٹ کر دیا ہے اور اپنے اس میں چیدر چیز اور موزریلا چیز کو ایٹ کریں کرش کر کے آپ چاہیں تو اس میں سلائز پیس جو آتے ہیں چیز اور موزریلا چیز کے وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ قدو گش کر کے ایٹ کر رہے اور اوپر جو بچے ہوئے ہماری ویجیٹیبلز تھیں کیپسکم پیاز اور ٹوماتو وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے تاکہ یہ پیزا ریڈی ہو تو ہمارا بہت اچھی سی اس میں لوک آئے اور تھوڑی سی اوپر سے چھٹکی پھر میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کر دی ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے مائکرو ویف کروں گے اور یہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور ڈلیشیس پیزا پرائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں جھٹ پٹ رہ بہت ہی آسان اور جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے سب آپ اس میں ایٹ کر دیں اور بہت ہی مزیدار اور انجوائے کریں آج کل بچوں کی ویکیشن سے تو ان کو روز آنا آپ نئے نئے کچھ نہ کچھ آئی ڈی ایس نکالیں اور بنا کے دیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور زیادہ آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے اگر آج کی آپ کی میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ آج آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور بیل ایکن کو آپ پرس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ کے پاس اپڈیٹ ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ